بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا خالص صحف الرحمنی سیکرٹی و ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ مرکزی حکومت میں تین طلاق کے مسئلے پر جو آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ لیا ہے وہ نیایج غیر جمہوری غیر آئینی اور پارلیمنٹ کی توہین ہے ابھی کچھ عرصے پہلے پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اور جلدی سرمائی سیشن ہونے والا ہے اس وقت آرڈیننس کے ذریعے کسی قانون کو لانا چور دروازے سے قانون کی عمارت میں نقب لگانے کی ناپاک کوشش ہے مولانا رحمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت تین طلاق سے متعلق جو بھیل پیش کیا ہے وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے اس قانون کے مطابق اگر کوئی مرد تین دفعہ طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے لیکن طلاق واقع ہونے کی سزا اس کو دی جائے گی یہ نہایت غیر منطقی بات ہے کہ غلطی نہ ہو جرم واقع نہ ہو اور اس پر اس کو سزا دی جائے مسلم پرسندلہ بورڈ نے بھی اس پر حکومت کو متوجہ کیا اپوزیشن پارڈو نے بھی اس پر متوجہ کیا حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی کو محسوس کرے اور اس کی اسراء کرے لیکن وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے اپنی غلطی پر اسرار کر رہی ہے اور اس کے لیے اس نے نہایت غیر جمعری طریقہ اختیار کیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہیں انقریب مسلم پرسندلہ بورڈ کی لیگل کمیٹی آورڈینز کے مسودے پر غور کرے گی اور اگلے اخدام کے بارے میں فیصلہ کرے گی اور اگر ضرورت محسوس کرے گی تو سپریم کورٹ سے اس کے حلاف رجوع ہوگی در حقیقت حکومت کا یہ قدم لوگوں کا اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے عوام میں بدمنی بڑھتی مہنگائی اور گرانی کی وجہ جو برمی پائی جاتی ہے اس کا رخ مورنے کیلئے حکومت نے یہ ہر بقت تیار کیا ہے خالی صحیف الرحمانی انیس ستمبر دو آزار اٹھان